مارل ٹاؤن کے اندر یہ میرے پیچھے یہ اکمے یہ ساتھ ہی تھوڑا سا ون ایٹی ایچ ہے جہاں پہ دلوں کے وزیر اعظم ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے نا اجلاس بھی کریں گے اور کر بھی رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں میاں مانواز شریف صاحب کی اپنا گھر بھی ہے ان لوگوں سے یہ مارکٹ میں ہم موجود ہیں ان لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو دلوں کے وزیر اعظم ہیں آ بھی گئے ہیں اور جن کو امید بھی ہے کہ میں نے چوتھی مرتبہ جو ہے نا وزیر اعظم بننا ہے اور مسلم لیگ نون کے جو کینی ڈیٹس ہیں ان لوگوں نے میڈیا رپورٹس کے مطابق تو کہنا یہ شروع کر دیا ہے کہ حکومت ہماری ہے ان لوگوں سے جانتے ہیں جن کے پاس ووٹ کا حق ہے جنہوں نے آٹھ فروری کو جا کے ووٹ دینا ہے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے دلوں کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو وزیر اعظم منتخب کرنا ہے یا ایک سابق وزیر اعظم جو اس وقت جیل میں ہے اس کو ووٹ دینا ہے یا پھر سابق صدر سیاست کا کھلاڑی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس دفعہ کا جو وزیر اعظم ہوگا وہ سندھ سے ہوگا لہوریوں سے جانتے ہیں آپ آگئے ہیں بہت شکریہ سان ہم اس وقت لائیو جا رہے ہیں بوٹ سر آٹھ فروری کو کس کو دیں گے انشاءاللہ اللہ نواز شریف کو سر انشاءاللہ اللہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں اگر اس کا ہم ٹائم پیریڈ اٹھا کے دیکھے نا تو الحمدللہ اس نے بہت ترقی کی ہے اس نے صرف پنجاب میں ہی نہیں چاروں سبوں میں ترقی کی ہے نواز شریف نے روڈ بنائے موٹر وی بنائے ہائی وی بنائے اس نے انڈرپاس بنائے اس کے علاوہ پیٹرول کو کنٹرول میں رکھا اس نے آٹھے کو کنٹرول میں رکھا اس نے ڈالر کو کنٹرول میں رکھا اس نے تو میرے اندازے سے وہ کاروباری تاجیر بندہ ہے وہ بزنسمن بندہ ہے وہ تو الحمدللہ وہ ہمارے ملک کی چلتر تقدری بدلے گا نہیں تو وہ تاجر بندہ وہ کاروباری بندہ وہ جو سولہ ماہ میں حکومت تھی وہ کس کی تھی وہ پی ڈی ایم کی تھی ٹھیک ہے وہ ایک خالی نواز شریف کی نہیں تھی سر وہ مان مان لیے شباز شریف کی تھی جی مقصرے تھی ان کی تو شباز شریف جی بلکل دی آویس لی آویس لی شباز شریف کو نواز شریف نے وہ گر کیوں نہیں بتایا جو اس کے پاس پہلے کے تھی دیکھیں بات سنے یہ جو سگا بھائی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات دیکھیں اس وہ مسئلہ ایک مسئلہ بتا کیا تھا وہ پی ڈی ایم تھی آٹھ جماعتوں کے ساتھ ایک حکومت بنی تھی وہ اکیلا نہیں تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے جو ہنا اس نے سماؤ جماعتوں کو لے کے بھی چلنا تھا اکسیلی میجورٹی میں تھا بٹ وہ اپنی مرز کچھ اپنی مرزے سے نہیں کر سکتا تھا اس وجہ سے تھوڑا مانا پیش ہوا ہے انشاءاللہ جو نواز شریف حکومت آئے گی اور اللہ نے چاہا تین چوٹے ایک سر سے جیت وہ جیتے گا انشاءاللہ جلاللہ اور ہم لوگ سب اس کو ووڈ دیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے ملکی تقدیر بدل دیں گے ناظرین ہمارے صاحب کچھ اور دوست بھی مدود ہیں ہم ام سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں ووڈ کس کو دیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو کیوں پی ٹی آئی کو ہم لائک کرتے ہیں پی ٹی آئی کو ہم لائک کرتے ہیں اگر آپ سے دپاٹھ گر آپر رکھ پی ٹی آئی کو دیں پی ٹی آئی تو آپ نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیں پی ٹی آئی trabajo بھائی وہ تو نہا ہے لاندمیہ جیل میں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے جیل میں جاتے ہیں سارے کی ہیں نا یہ کون تو وہاں سے لندل سے رہاں سے یہی ہے لندل سے آج نہیں کر کیا چور تھا چوری کر کے کیا تھا ڈلوں کا وزیراعظم نے بھائی پی ٹی ای کو ہم ووڈ دیں گے اس کو ہم لائک کرتے ہیں اس کو دیں گے آپ نے ووڈ کس کو دینا ہے میاں صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ میاں صاحب کون سے میاں صاحب میاں نواز شریف کو کیوں بس دل لگی ہے دل لگی ہے اچھی چیز بتائیں جو میاں صاحب کی آپ کو اچھے لگتی ہو صاحبت صاحب اچھی چیز ہی ہے کاروبار اچھا تھا بس اس کے دور میں کاروبار اچھا تھا کچھ نہیں یہ جو سموگ ہے یہ جو دنگ ہے یہ اگر میاں صاحب ہوتے تو نہیں ہوتی وہ تو اللہ کی قدرت ہے بھائی جانا وہ جب بھی ابھی سموگ دے تو اللہ کی قدرت کیا ہے حکمران کو دخشیارات نہیں ہے مرکی ہے ابھی کوئی خوبتہ صورت رکھو لے کے آئے ہیں موگ وہ تو نہیں دے کے آئے ہیں ایڈی گھٹ بنے بھول دیکھائیں یہ نا سمجھے یہ نا سمجھے میں یہ آپ کے بھائی ہیں ساکھے بھائی ہیں ناظرین یہ آپ کو بتاتا جاؤں LIVE جا رہے تھے نہیں رشتدار ہے نا آپ نے پی ٹی آئی کو ووڈ دینا آپ نے ایک ہی گھر میں ایک ہی کاروبہ آ رہا ہے آپ نے نون لی کو دینا ہے یہ کیوں میڈیا کو دیکھ کے ڈیوائیڈ ہو گئے کہ ہم زیادہ چلیں چھوٹا بھائیا وہ پی ٹی آئی کا نواز شریف کی ایک ووڈ کی قولیٹی ہے یہ ہم لوگ جلسے جلوسے میں نہیں جاتے ہیں تو کیوں نہیں گئے لہور کا جلسہ خاموش بہت خاموش جلسہ کامیاب ہونے سے سے وزیراعظم نہیں بننا تھا ووڈ دے کے وزیراعظم بننا تھا اب ہم ووڈ ڈالیں گے امران خان کی ٹیم نے سوشل میڈیا نے بیڑا گھر کر دیا آپ کے ووڈ اب ہم ڈالیں گے خاموش ووڈ ہے نواز شریف آپ نے کس کو ووڈ دینا ہے میں جی ووڈ انہوں دینا سر کہ سنڈے ملک دا وفادار ہوئے کون ہے قوم دا وفادار کون ہے قوم دا وفادار ہوئے اپنی نسل دا وفادار نہ ہوئے وہ ہے کہ نے خان صاحب کیڑے خان صاحب امران خان صاحب اچھا امران خان صاحب جی وہ تو نہل آدمی ہے جیل میں ہے اس وقت نہل ایسی کیتا انہوں کس نے کیا آپ نے کیا میں نے کیا ساڑھی حکومت نے کیتا ساڑھی آرمی نے کیتا ساڑھے ججہ نے کیتا آرمی کا اس میں کیا کس ہو رہا ہے فیصلہ تو عدالت نے دیا ہے نا عدالت ڈنڈے نا میرے جو مرضی مجھ کو ریب کا کیا کر رہا ہے یہ ہوئی کہ جیدے ڈنڈا ہے جو چاہے بیان دوال ہے جو چاہے بیان دوال ہے جو چاہے بیان دوال ہے بابا جی نے اپنی نسل دا سوچیا سی قیدی آزم نے کہ ساڑھی قوم دا سوچیا سی کہ ملخدہ سوچیا سی صحیح مجھے انہوں نے انہوں نے تو نسل کا سوچا جا پھر ایک قیدہ سوئی دیا ملک ہوگا تو میں کہے نا اے جڑا ساری زندگی تی پینچی چاریس سال گزارتے ہیں انہوں نے نسل دا سوچیا کہ ملخدہ سوچیا کہ ساڑھی قوم دلوں کا وزیراعظم نہیں مانتے میں دلوں دا دی کہ میں پیردی جتی بھی وزیراعظم نہیں مانتے ہیں بڑے آدمی ہیں وہ کوئی کا لیے تھاڑی رہندے نہیں ملو پتا یا میں آئی ٹیک میں اُجھے کار دے کو رہی نا ملو تی پہنگ تی سال میں کس کو ووٹ دیا تھا میں جت تک بے نزیر سی میں بے نزیر ووٹ کرتا تو اب اس کا بے خواہت اچھا سیاست دان ہے اوہ سیاست دان ہے اوہ گردار ہے اوہ تے انہوں ماردنہ لینے بلاول بٹو نے کان سے ماں کو مار دیا بروانوں کی یا انہیں وہ ماردنہ لینے مچھاڑا جی کھگا بیٹھا اوہ مروان علاو دی نسل میں کون علاوہ میرا ذین کام کردہ سی میں کہنے اگر اپنی مادہ تخم ہویا صحیح بلاول اپنی مادہ بدلا اپنے پیو کو کوئی لبے گا یا اوہ کاتروں کو لے گا جنہوں نے ماروں ماریا پر اوہ تو بڑاو کٹ گیا نکڑیا جو ماں دیو لین چھٹ کے پاس سے نکڑیا ناظرین یہ مارڈل ٹاؤن یہ مارکیٹ ہے ہم وہاں پہ موجود ہیں یہ تاثرات آپ کو سنا رہے ہیں کچھ اور دوستوں سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں بابا جی جل باتی ہے میں نے چاہیے اللہ دی رحمتہ میرے ملک دا سوچن نہیں آپ نے پیسے آپ نے پیسے کہاں سے لے گیا ہے آپ کے پاس اتنے جو پیسے آپ کہا رہے ہیں میرے جو پیسے نہیں چاہیے کچھ اور لوگ موجود ہیں ہم سے جاننے کی کوشش کریں گے سر کیا لے ہیں آپ کے مارکیٹ میں ایسے ہی آتے ہیں یا مارکیٹ میں ایسے ہی ہوتا ہوں میرا موبالوں سے ریلیٹڈ ہے ہم اس وقت لائف جا رہے ہیں بورٹ کس کو دینا ہے بورٹ تو نواز شریف کو ہی دینا جی کمپیریز ہے اگر ہم کرتے ہیں تو جب نواز شریف میں حکومت چھوڑی تو اس وقت چینی means 60 between 65 again تو چینی کا ریٹ آٹے کا ریٹ تو یہ شباز شریف میں چینی کا ریٹ اور آٹے کا ریٹ کم کیوں نہیں ہوا اس میں دیکھیں جی جب وہ تو دیکھیں جی نگران حکومت میں آیا نا جو ریسنٹلی جو حکومت ان کی پیش بان شریف کی تو نگران حکومت نہیں تھی اس سے پہلے کی میں ذرا بات پاپ پیچھے لے کے جاروں بزار اور عمران خان نے ساڑھے تین یا ساڑھے چار سالوں میں ملک کا بیڑا غرق کیا کس نے عمران خان نے پی ٹی آئی حکومت نے وہ کہہ رہے ہیں بھئی کرونا تھا انہوں نے اس وقت ہمارا پیسے کو ڈی گریٹ کیا ہمارا ایکانومی کو برباد کیا اور وہ اپنی ٹین کے ساتھ ناظرین باس نے باس نے باس نے کیا کس نے ملک کچھ اور دوست بھی ہم سے بھی جاننے کی کوشش کریں کہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اب حسن رہتے ہیں میں نے کہا چلو آپ سے بھی بات کر لیں ہم اس وقت لائیو جا رہے ہیں ایم ایم نیوز کے اوپر یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر سر ووٹ کس کو دیں گے آپ تو یہ نومبر بھی ختم ہو گیا دسمبر اور جنوری موٹ خان صاحب 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 کون سے خان صاحب امران خان صاحب نہیں ٹی 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 ای سر آپ کو اٹھا لیں گے کوئی بات نہیں سر آدم ملک کو اٹھا لیا ہمیں بھی اٹھا لیں کس کو ووٹ دینے نماز پڑھنے کچھ دوست جا رہے ہیں ہمارکیٹ میں ہم بات کر رہے ہیں کچھ اور دوستوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بابا جی آپ نے ووٹ دینے تو کس کو دینے اور کیوں دینے ہے کیا لیں آپ کے اسلام علیکم جی میں ٹھیک ہوں خیریہ سنو علیکم سلام آپ ٹھیک ہیں بسم اللہ الرحمن بود خان صاحب باندہ کر دے اپنیاں ڈیلنگاں کر دے گئے ڈیلنگاں کر کے باروں دے گئے ہونڈ میں ڈیلنگی ہوئی ہے باروں آئے گئے ملکوں لوٹے کھا گئے گئے جنارہ بیلی اللہ تعالی بچائی جانتا ملکوں ساڑے نے ہورتے کوئی نہیں مجیدہ کینے دلوں کے وزیراعظم ہیں آپ کہہ رہے ہیں ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں کیا بات کریں کس نے ڈیل کی ہے کس کے مارتہ ہے سارے لینے سارے لوگ سارے ہی پیسے لینے دے گئے ہیں سارے پیسے کھا گے اپنے اپنے کرسیں ڈمڑ کے پیسے لیتے ہیں تو وہ تو دلوں کا وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ دو دور چوبیس میں وزیراعظم بن جانے تو پھر آپ نے ووٹ خان صاحب کو کیسے دینے پھر آپ کے ووٹ کا کیا فائد خان صاحب پیسے نہیں کھندا آگا یہ شول ٹی ہے پیسے کھن دے گا سارے سارے کون ہے سب سے بڑا چھوٹ اور عمران خان اور کون ہو سکتا جس نے ملک لٹا ہو اس کا کہہ رہی اس نے کچھ کیا ہی نہیں ملک لٹا ہے اندر کیا بیٹھا کیوں بیٹھا ہے کیسے اندر بیٹھا ہو نہیں پیسہ کھایا سے آپ سب کو نہیں پتا فراغ ہوگی فراغ ہوگی کا اور عمران خان کا کیا تابع ہوگی کیوں نہیں تعلق اس کی بشرا بھی اس کے چوہ ہی ہے میاں صاحب کی کوئی اچھی بات بتائیں میاں صاحب کے سارے کام یہ چھے ان کو کیا بتا موٹر میں اس نے منائی بیٹھا ہو دیکھ لیں اور کیا کیا اس نے نہیں کیا جائشگردی زربیاز یہ جوٹ بولتے ہیں سارے شباز شریف صاحب نے کیا کیا سارے کام شباز نے دونوں بھائیوں کا کام سموگ کس دور سے موگ سکتا ہے کہ لہوریوں کی زندگی سال کم ہو گئی ہے اس سموک کی ہے یہ سموک کا سرچ ہے کسی بھی کمک ہے کسی بھی کمک ہے آپ چھوڑ دیے جو کوئی آگے لگاتا ہے کہ کوئی مسئلہ مسائل موٹ سکتے ہیں افاام کا کام اپنا اپنا ہر جگہ پھر کمک رکھ گئی افاام کیسے رکھ گی اکیمت کیسے رکھ گئی ایک موٹ سکتا ہے آپ گاڑی والے کو یا بائک والے موسیقی 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 چاڑی گی میں نے اینا اٹھتا ہے چاڑی گی میں چاڑی گی چاڑی گی